اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ این کوکنگ ویڈ اسما اور آج میں آپ کے ساتھ اوریو ڈیزرٹ کی ریسیپی شیک کر رہی ہوں جو کہ میں بناؤں گی چوکلٹ اور کریم کے ساتھ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر اوریو لیے ہیں آٹھ سے دس میں اوریو لوں گی اور ان کو ہم پیسیز کر کے جار میں ڈال دیں گے اور ان کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے بکل ان کو پاودر فارم میں بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ بکل اس طرح سے ان کو ہم نے پیس لیا ہے بسکٹس کو جار میں ڈال کے اس کے بعد ون کپ میں بپریم لوں گی یہ بہت اچھی سی چھنڈی ہونی چاہیے ورنہ یہ صحیح جو ہے بیٹ نہیں ہوتی اور جو ہے بہت ٹائم بھی لگتا اس کو بیٹ کرنے میں اب یہ جو ہے اس کو ہم بیٹ کریں گے اٹلیس پانچ سے چھے مینٹ میں اس کو بیٹ کروں گی اور تب تک بیٹ کروں گی جب تک کہ اس میں سوفٹ پیٹ نہ آج ہے یہ دیکھیں یہ بکل پرفیکٹ ہو گئی ہے ویٹ اور اس میں سوفٹ پیٹ آ گئے ہیں اس کے بعد جو ہے میں اس کریم میں سے ہاف کریم الگ کر لوں گی اور اس میں جو ہے میں اوریو کے جو بسکٹ کا ہم نے کرش کیا تھا وہ ہم سب اس میں ڈالیں گے اس میں میں نے 3-4 ڈیبل سپون جو ہے اوریو بسکٹ کو جو کرش کیا تھا وہ اڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم آپ سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے چوکلٹ لیا ہے یہ چوکلٹ ہے یہ کوکنگ چوکلٹ ہے اس میں میں ٹو ٹیبل سپون کے یو میں جو ہے اگر ہوئی ہے اور اس کو ہمیں ڈیبل بوائلر پہ بھی آپ ملک کر سکتے ہیں اور اس کو ہم میکرو ویپ میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جو چوکلٹ ہے یہ میں ڈاک چوکلٹ چوکلٹ یوز کئی ہے اور یہ 50 گرام ہے آپ کو اسی بھی چوکلٹ یوز کر سکتے ہیں کوکنگ میں آپ ملک چوکلٹ یوز کر سکتے ہیں ڈاک چوکلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کریم میں میں نے چوکلٹ ایٹ کر لی ہے اس کے بعد ہم جس باکس میں اس کو میں نے سرف کرنا ہے میں وہ ریڈی کروں گی سب سے پہلے میں اوریو کی ایک لیئر لگاؤں گی اوریو بسکٹس ڈال دیں گے اور اس کو پریس کر لیں گے اچھی طرح اس سٹ کرنے کے بعد سیکنڈ لیئر جو ہے اوریو اور جو کریم ہم نے ریڈی کئی تھے اس کی لیئر لگاؤں گی میں نے وہ کریم اور جو اوریو مکس کیا تھے ان کو میں نے پائپنگ بیک میں ڈال لیا ہے اس کی لیئر لگانے کے بعد میں اس میں دوبارہ جو تھرڈ لیئر لگاؤں گی وہ اوریو بسکٹس کی دوبارہ سے لگاؤں گی بہت مزے کی یہ بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت ایزی ہے بہت تھوڑے ٹائم میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے بسکٹس کی لیئر لگانے کے بعد اس کے اوپر جو فورٹ لیئر لگے گی وہ چوکلٹ اور کریم کی لگائیں گے ہم اس کو بھی اچھی طرح سیٹ کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اب کریم ڈال دی ہے چوکلٹ اور کریم اور اس کو اپنے سیٹ ہونے کے لیے تھوڑی دیر جو ہے فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ اچھی طرح اس میں سیٹ ہو جائے جب تک وہ سیٹ ہو رہی ہے ہم جو ہے چوکلٹ ملٹ کر لیں گے یہاں پہ میں نے اگین پیپٹی گرام جو ہے چوکلٹ لیئی ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون میں کریم ڈالوں گی اور ون بے پورت ٹیبل سپون جو ہے بٹر ایٹ کروں گی آپ کو یہ سا بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں سالٹڈ اور انسالٹڈ تونوں یوز کر سکتے ہیں اسے دوبارہ میں مائکرو ویپ میں رکھوں گی یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے اور جو ہمارے اوریو ویسکیٹس کا ڈیزرٹ ہے وہ بھی سیٹ ہو گیا ہے وہ بھی میں فریج سے نکال لیتی ہوں یہ سیٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر چوکلٹ کی لیئر لگا دوں گی آپ اس کو کسی بھی چیز میں بنا سکتے ہیں اپنے جو سرونگ بال ہے اس میں بنا سکتے ہیں جو چھوٹے شورٹ گلاسز آتے ہیں آپ اس میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ ڈیزرٹ ریڈی ہے بہت مزکا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا